عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہماری خوراک کی وجہ سے امراض میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے بے شمار نئی نئی امراض پیدا ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کے اگر ڈاکٹر کے پاس چاہ کر دیکھیں تو لینے لگی ہوئی ہیں اس کو چیکر وانوں کے لیے کسی گردوں والے کے پاس چلے جائیں تو وہاں لینے لگی ہوئی ہیں ایون یہ کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں رہا جو ہماری خوراک سے ہمارے بودھ و باش سے ہماری رہائش سے ہمارے رہنے کی طریقوں سے متاثر نہ ہوا ہو آج کل سردی کا موسم ہے تو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ یہ شکیت لے کے آتے ہیں کہ ہمارا دل بہت گبرار ہے دل بیٹھ جاتا ہے پلپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے ہمارا دل ایسے ہے جیسے بیٹھ رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو جب نبس دیکھتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کئی ہفتوں سے پانی نہیں پیا اور گرم خراق یعنی یہ مغزیات وغیرہ یہ خوشک میواجات یہ انڈے کی زیادتی اور چاہے وغیرہ ان چیزوں کی بہتات ہو جاتی ہے سردی کو روکنے کے لیے یقیناً گرن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرنا چاہیے تاکہ ان کی ایکسیس ان کی زیادتی ہمارے جسم کو متاثر نہ کرے لیکن کیونکہ عام طور پہ اس بات کا علم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پلپیٹیشن کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ بلیڈ پریشر کا بڑھ جانا دل کا بڑا ہو جانا دل میں کوئی نقص ہو جائے تا بھی پلپیٹیشن ہو جاتی ہے گرمی کا زیادہ ہو جانا دل کی گرمی کا زیادہ ہو جانا یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کے ویسے پلپیٹیشن گبرہات وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خوبصورت طوفہ لے کے حضر ہوا ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی وجہ سے پلپیٹیشن ہو رہی ہے دل بیٹھ رہا ہے دل گبرہ رہا ہے تو یہ دعائی آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ فوری فیضہ کرے گی اور یہ مسکل علاج بھی ہے تو آپ میں نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سکرین پر بھی آ جائے گا آپ نوٹ فرمالیں طبعہ شیر نکرا پچاس گرام کشنیز پچاس گرام سنزل سفید پچاس گرام علیچی چھوٹی پچاس گرام زہر مورا پچاس گرام گل سرخ پچاس گرام کہربا شمی پچاس گرام مروارید دس گرام کشتہ عقیق بیس گرام کشتہ مرجان بیس گرام ورک نکرا ایک دفتری ان سب چیزوں کو نحیت باریک کر کے ان کو پھر ہم نے کھرل کرنا ہے عرق غلاب کی کم از کم سیاس شاہ جو ہوتا ہے نا عرق غلاب سیاس شاہ اس کی ایک بوتل تھوڑا تھوڑا عرق ڈالتے جائیں اور اس کو کھرل کرتے جائیں پوری بوتل ختم ہو جائے گی اس کے بعد روک گیڑا اس کی بھی ایک بوتل وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر اس کو خوب کھرل کرتے جائیں گے تو وہ بھی پوری بوتل اس میں انشاءاللہ تعالی صرف ہو جائے گی پھر اس کو خوش کر کے کسی اچھی بوتل میں محفوظ رکھیں کسی اچھے جار میں محفوظ رکھیں اس کی خوراک ہے تین ماشے صبح اور شام کھانے سے پہلے یا خدا نہ خاصتہ کسی وقت دل گبرائے یا خمیرہ گاؤز بن امبری سے کھائی جا سکتی ہے شربت فرہین سے کھائی جا سکتی ہے یا آم پانی سے کھائی جا سکتی ہے یا عرق غلاب بلکہ عرق غلاب چارے عرق لے لے جس میں عرق سوم بھی ہوتا ہے اور دوسرے دو عرق بھی ہوتے ہیں ان سب سے یہ کھائی جا سکتی ہے اللہ آپ کو خوشیہ عطا فرمائے یہ ایسی ایک چیز میں نے عطا کی ہے آپ بنا کے گھر میں ضرور رکھیں اگر خدا نہ خاصا کسی وجہ سے آپ یہ محنت نہیں کر سکتے بنا نہیں سکتے تو ہمارے پاس یہ تیار نسکہ ہوتا ہے ہمارے دعا کھانے میں اس کا نام دل بہار پوڈر ہے اور یہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اگر آپ بنائیں تو ٹھیک ہے اگر مگوانا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ گیم کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل بلکہ سکون میں ہو جائے گا اللہ آپ کو خوشیہ عطا فرمائے اور خوشیہ تقسیم کرنے والا بنائے آمین سُمَّا مین یا رب العالمین سُمَّا مینہم